پربیشو مسیح کے پویتر نام میں سبوں کو نمسکار اور نئے سال کی شبکام نائیں پچھلے دو ہفتوں سے سندیشوں کو بند کر رکھا تھا آپ سب کرسماس کی اور نئے سال کی تیاری میں لگے تھے آشا کرتا ہوں جہاں کہیں بھی تھے پرمیشور نے بہت آیت سے آشیش دی بیتے سال پرمیشور نے ہمیں کیسے چلایا کیا کیا اپکار کیے ہمارے لیے یہ سب سوچنے اور پرمیشور کو دھنیواد دینے کا وقت تھا اپنے پریجنوں سے ملنے چھٹی منانے کا بھی موقع ہم سب کو ملا ہوگا حالانکہ ہر سال کی طرح ہم میں سے کئی لوگ یاترہ نہیں کر سکے اس مہاماری کے کارن کئی جگہوں پر لوگ ڈاؤن بھی تھا ہم میں سے کئی لوگوں نے اپنے پریجنوں کو سگے سمبندیوں کو مطروں کو کھو دیا اس سال لیکن خدا نے ہمیں بل دیا کہ ہم اس نشٹ کو سہ سکیں اس کی سانتنا اور سانی دھنے ہمیں ٹوٹنے نہیں دیا اس کی کرونا ہم پر بڑی تھی غلاب گیت میں یوں لکھا ہے نا ہم مٹ نہیں گئے یہ اس کی مہا کرونا کا فل ہے بڑی آشا کے ساتھ پرارتھنا کے ساتھ مشواز کے ساتھ ہم نے اس نئے سال کا سواگت کیا ہے اس نئے سال میں خدا ساری آششوں سے آپ کو بھرے بہتائیت کی آششوں سے آپ کو مالا مال کرے اپنے مارگوں پر چلائے اپنی اچھا میں بنائے رکھے یہ میری پرارتھنا ہے سن دوہجار اکیس کے انت میں جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ کہنے پائیں کہ میں ایک بہتر مسیحی بنا ایک بہتر انسان بنا اس سال یہ بہتری ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک مہینے میں نہیں ہو جاتی یہ کام پورا نہیں ہوتا وقت لگتا ہے دھیرے دھیرے ہم بدلتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے ہم بڑھتے ہیں دھیرے دھیرے پویتراتما ہم میں کام کرتی رہتی ہے ہر پل ہر دن یہ کام ہوتا رہتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس ادیش کے پرتی ہم سمرپت رہیں پہلا قدم ہے من بنانا اور یوجنا بنانا نیتی وچانیک کی سدھیا میں ہم پڑھتے ہیں کامکاجی کی کلپناوں سے لاب ہوتا ہے ہندی میں کامکاجی لکھا ہے مگر دوسری بھاشاؤں میں وہاں جو شبد کا پریوک کیا گیا ہے وہ ہے یوجنا یا پلان اس آیت کی اگلے بھاگ میں لکھا ہے اتاولی کرنے والے کو گھٹی ہوتی ہے یعنی جو سوچ سمجھ کر قدم نہیں رکھتا جو پلان نہیں کرتا اس کو گھٹی ہوتی ہے اس لئے اتاولی نہ کریں جلدباجی نہ کریں یوجنا بنائیں اور اپنی یوجنا کو پرمیشور کے سامنے رکھیں پرارتھنا میں رکھیں نیتی بچن سولہ تین کہتا ہے اپنے کاموں کو یہ ہوا پر ڈال دے اس سے تیری کلپنائیں صد ہوگی جیسا پہلے بھی ہم نے سیکھا ہے کرم کے بینا اپنے آپ سے کچھ کیے بینا ہم کہیں نہیں بڑھ سکتے اس یوجنا پر ہم نے کام کرنا ہے اور پھر اپنی چال کو پرکھ کر دیکھنا ہے چیک کرنا ہے بلاب کیت چار چالیس کہتا ہے ہم اپنی چال چلن کو دھیان سے پرکھیں اور یہ ہوا کی اور پھریں اگر ہم صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں تو اپنے آپ کو صدھاریں اور واپس آئیں یہ رمیہ ادھیائے پندر آیت انیس کہتا ہے یدی تو فیرے تو میں فر سے تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا ہم بلہین ہیں لاچار منشے ہیں ہمیں بار بار فرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں ہمیں بار بار اس کے سامنے آنے کی ضرورت پڑتی ہے دکھی من کے ساتھ پشچت آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں نراش نہ ہو بار بار آئیں بار بار پشچت آپ کریں اس کی کرونا ہم پر بڑی ہے وہ ہمیں دھیرے دھیرے بڑھائے گا وہ ہمیں دھیرے دھیرے بنائے گا وہ ہمیں دھیرے دھیرے اس ادیش کی اور لے چلے گا جس ادیش کے لیے اس نے ہمیں اس دھرتی پر بنائے رکھا ہے پربہ ہم سب کو آشیش دے امین